بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمر اور عمرو سعاد لائین اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بی بیوں کے خیموں میں جاگھوسے جن کے گھرانے کا مقام اور رتبہ اس قدر بلند ہے کہ جبرائیل بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا طلبگار ہوتا ہے جب شیمر خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب نے اس شیمر سے کہا اب کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں مالو اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں حضرت زینب نے کہا افسوس ہے شیمر تجھے دولت کی محبت نے اندہ کر دیا ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے اور نہ اب کریں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے تو سب لے لے چنانچہ شیمر نے خیاموں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے لیا ایک تنکا بھی نہ چھوڑا خواتین اہلِ بیعت سے زیور بھی لے لیا یہاں تک کہ بے رحمی کی کہ حضرت سکینہ کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھی وہ بھی اتار لی اس پر یہ وحشانہ پنکیا کہ عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی اس وقت یہ ننگے سر ہو گئی افسوسناک عمر یہ ہے کہ کسی گیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا عمر سعید نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلد خیاموں کے تانبے گرا دو اور حسین کے خیاموں میں آگ لگا دو تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں جب یزید کے لشکروں نے خیاموں کو آگ لگائی ایک عجیب قیامت کا سمان تھا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو کہ تین یا چار سال کی ہوگی دیکھا خیامے سے یا امہ یا آخہ کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانت دوڑتی جاتی ہے کانوں سے خون جاری ہے کرتہ کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مسوم کمسنی کے باعث اس کو بجا نہیں سکتی بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے وہ آگ اور بھڑکتی ہے یہ حال دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا اے بچی تو کون ہے اس صاحبزادی نے رو کر فرمایا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے ودا ہوتے ہوئے یہ وسیعت کی تھی کہ بہن زینب میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میری یتیموں پر ماں کی طرح شفقت کرنا جناب زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیاموں کے جلنے اور اسباب کے لوٹنے کے وقت ہمارے بھائی کے بچے سہرہ میں متفرک ہو گئے تھے میں نے اپنے بھائی کی وسیعت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں غرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا لیکن دو بچوں کا کہیں نشان نہ پایا میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن امی کلسوم کو آواز دی کہ اے بہن دو بچے نہیں مل رہے جلد آؤ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لات سے لپٹے ہوں گے مگر وہاں بھی نہ تھے بے چین ہو کر فراد کی طرف گئی پس ہم دونوں بہنیں بیانبان کی طرف روتی ہوئی اور ان جتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھی اور کہتی تھی ایسا نہ ہو کے دونوں معصوم گھوڑوں کے سموں میں آ کر مر گئے ہوں اسی پریشانی میں ہم دونوں بہنیں ایک گڑھے کے قریب پہنچیں تو ایک سیاہی نمودار ہوئی جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں میں نے اپنی بہن امی کلسوم سے کہا اے بہن آئیسہ قدم اٹھاؤ کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں ایسا نہ ہو کے قدم کی آواز سے چونگ پڑے جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رکسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے موں میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلو جب میں نے ان کے شانوں کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روحیں جسم سے پرواز کر گئی ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں میں اس وقت یہ حال دیکھ کر با آواز بلند رونے لگی اور کہا اے بہن امی کلسوم یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقتل میں لا کر لٹا دیا جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لٹ گیا ہے اور ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آواز بلند ہو رہی ہے میرے بھائی امام زین العابدین شدت مرض کے باعث مو کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے ہم اس مظلوم کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کی بیماری لاچاری اور یتیمی پر رونے لگے کربلا کے میدان میں شام ہو گئی یہ شام کیسی خوفناک شام ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہے اہل بیعت کے گنے چنے افراد جن میں عورتیں بچے اور ایک مرد زین العابدین ہے ان پر تشدد جاری ہے ان کے خیموں میں آگ لگانے اور ان کا سارا ساز و سمان لوٹنے کی شام ہے یہ بے بسی اور غریب الوطنی کی شام ہے یہ شام اسلام ہی کی نہیں انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و ستم اور سبر و رضا کی داستان سناتی رہے گی یزیدیت کی تاریخی میں حسینیت کا اجالہ کرنے والی یہ شام صفحہ دہر پر حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی اگرچہ یہ شام غریبہ ہے مگر اس دھندلائی شام میں حسین علیہ السلام کا نام صدا جگمگاتا رہے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے اور نماز لازمی قائم کریں شکریہ موسیقی